اللہ دوستو سلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ایک تفاہ پہ میرے چینل پہ خوش آمدی اور آج کے اس نئے اپیسوڈ میں میں ریویو کروں گا ایک اتر فرم دا ہاؤس آف سویس ایرابین اور یہاں میں بات کر رہا ہوں مخلط ملکی کی فرم دا ہاؤس آف سویس ایرابین تو اگر مخلط ملکی کی بات کریں تو یہ سویس ایرابین والوں کا ایک بہت ہی مشہور اتر ہے اور one of their best selling product ہے یا their most selling product ہے جو کہ بہت زیادہ سیل ہوتا ہے لوگ جو ہیں جو میڈل ایسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں یا جو افریقہ سائٹ کی کنٹریز میں رہتے ہیں یا ایشیا سائٹ میں فاری اسٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہمارے پاکسان انڈیا با انگلہ دیش موسٹلی مسلم کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ یہ اتر بہت لائک کرتے ہیں اور یہ ان کا بہت بکتا ہے یہ کوئی بہت نیا اتر نہیں ہے مجھے اس کا year of release تو نہیں یاد پر ایم شور کہ یہ کافی پرانا ہے شاید دس پندر سال تو پرانا یہ کم از کم ہوگا بلکہ شاید اس سے بھی پرانا ہو کیونکہ دس پندر سال تلے تو میں نے بھی اس کو دیکھا تھا اور کیونکہ میں نے اپنی ساری عمر یہاں پر سپینڈ کی ہے تو میں آپ کو ایک بار بتا سکتا ہوں کہ یہ بلینڈ کوئی بہت آؤٹ آف دہ وولڈ ٹائپ بلینڈ نہیں ہے یہ پڑا کومن بلینڈ آئی ہے یہ یہاں پر تقریباً ہر لوکل پرفیوم ہاؤس ایسا بلینڈ بناتا ہے آج کے دور میں it's a very common blend nothing out of the world لیکن شاید جب یہ لانچ ہوا 15 یا 20 سال پہلے تب شاید یہ تھوڑا کچھ الگ سمیل کرتا ہو اور اس وقت شاید یہ کچھ تھوڑی سی ہٹ کے چیز ہو تو یہ تھا تھوڑا برینڈ کے بارے میں اتر کے بارے میں سویس اریبین بھی بہت پرانا برینڈ ہے ہم پچپن سے ان کے ایٹ دیکھتے آ رہے ہیں جنرل فردوس ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا تھا آپ لوگ سب کو اس کے بارے میں پتا ہوگا بہت مشہور اتر ہے بہت سستا ملتا ہے تو وہاں سے لوگ سٹارٹ ہوئے اس کے بعد یہ مخلط ملکی اور ان کے کافی سارے پرفیوم مشہور ہوئے تو یہ تھا کچھ برینڈ کے بارے میں اور پرڈکٹ کے بارے میں چلیں اپنا ریویو تمہشے کی طرح سٹارٹ کریں گے پریزنٹیشن سے تو یہ اتر آپ کو ملتا ہے اس طرح کے باکس میں بڑا سنپل اور کومن سا باکس ہے فرنڈ پر آپ کو نام ملتا ہے مخلط ملکی یہاں پر سو فلورل design ہے سائٹس پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو یہ سٹین ملتی ہے اس پہ لکھا ہے ایمیریٹس قوالیٹی مارک اور پھر یہاں آپ کو لوگوں ملتا ہے حلال کا اور میرے نہیں خیال تھے کہ میں نے کبھی اپنی لائف میں کوئی حرام اتر دیکھا ہوگا لیکن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو حلال لکھا ملے گا پھر ٹاپ پہ آپ کو ملتا ہے انیشل سویس ریبین والوں کا اور پھر یہاں بوٹم میں کچھ آپ کو ڈیٹیلز ملتی ہیں انگیوڈینٹس کی اور that's it یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو اندر کی پیکنگ ہے جیسے ہی آپ اس بوکٹ کو کھولیں گے آپ کو فرس ٹنگ اس طرح کا ایک پاؤچ ملتا ہے بلاک ویلوٹ کا یہ پیس ہے جس میں یہ رسی کے ساتھ اس کو پورا ایک بوٹلی بنا کے باندھا ہوتا ہے میں آلیڈی رسی کھول چکا ہوں اپنے اسی ادر کا میریو انگلیش میں کر رہا تھا جب آپ یہ رسی اس کی اس طرح کھول دیں گے تو آپ کو اس کے اندر ملتی ہے بوٹل اور بوٹل کافی خوبصورت ہے اور بڑی ایک ہٹ کے ٹ بوٹل میں ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پوری ڈیزائننگ ہے پتے بنے ہوئے ہیں اور یہ میٹل کا پورا یہ کور ہے اس کی بوٹل کے گرد گلاس کی بوٹل ہے اور ایک عام اتر کی جو بوٹل سے ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ آپ کو ڈپ سٹک نہیں ملتی بلکہ آپ کو یہاں پہ جو بڑے اتر کی جو جارز ہوتے ہیں جس پہ ہمارے جو یہ لوکلز ہمارے جو پرفیومرز ہیں جو اتاری ہیں وہ اس طرح کے بڑے جارز میں جن میں اتر رکھتے ہیں اس پہ اس طرح گلاس کا ایک سٹرڈ ملتا ہے آپ کو ٹاپ پہ تو یہاں پہ یہ آپ کو اس طرح کا ایک گلاس کا سٹرڈ ملتا ہے لیکن ٹپ سٹک نہیں ملتی تو یہ تھی اس کی پریزنٹیشن اور چلیں اب بات کرتے ہیں اس کی خوشبوگی تو سب سے پہلے نوٹس بریک ڈان میں آپ کو دوں گا تو اس کے جو نوٹس بریک ڈان اوفیشلی ہے جو ایویلیبل ہے ان کے اپسوائٹ پہ اس حساب سے اس میں ہے اگر ووڈ سیفرون روز ایمبر ورسی نوٹس مسک اور سندل ووڈ تو یہ ہے اس کا نوٹس بریک ڈان اور چلیں اب میں کوشبوگی آپ کو بتانے کی کہ یہ کیسا سمیل کرتا ہے بلکہ بڑا کامل بلینڈ ہے لیکن یہاں پہ بیوٹی ہے جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے اس کی کوالٹی اور بلینڈنگ کی جس طرح سے اس پرفیوم کو بلینڈ کیا گیا ہے یہ ایک کلچرل اتر ہے تو آپ اس کو اسی طرح لیں اگر تو آپ لوگ بلکل ابھی سٹارٹ میں ہیں اپنی جرنی میں اور آپ اترز آپ نے ایکسلور کرنا سٹارٹ کی ہیں تو تب آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو اس سے کافی لرننگ ملے گی اور آپ کو یہ پسند دیا گا لیکن اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو آلریڈی نیش پرفیومز ٹرائے کر چکا ہے نیش پرفیومز آپ لگاتے ہیں یا آپ نے بہت ای پولیٹی کے اوتھ آپ لوگ ٹرائے کر چکے ہیں یہ بہت ای پولیٹی اترز آپ لوگ ٹرائے کر چکے ہیں مہنگے مہنگے جو مشہور برینڈز ہیں اگر آپ نے اتر سمیل کر لیا ہے یا اور بھی آپ نے اچھے اوٹ سمیل کر لیا ہے تو آپ کو یہ اتنا زیادہ امپریس نہیں کرے گا اور آپ کو کوئی اتنا اچھا اس کے اندر مثلا آپ کو اتنا ہی کوئی واہ فیکٹر بھی ہے جس میں نہ ملے لیکن فور کومن پیپل آم و آم مینگو پیپل ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اس لیے یہ بہت مشہور ہے اور بہت ان کا بکتا ہے کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے جو سیمپل پانچ نمی نماز پڑھتا ہے یا مندر جاتا ہے چرچ جاتا ہے ان کو یہ پرفیوم بہت پسند آتا ہے کیونکہ اس پرفیوم کی بلینڈنگ میں ایک روحانی ٹیپ کی اس میں فیل ہے ایک ریلیجیس ٹیپ کی اس میں ٹیچ ہے تو آپ اس کو سمیل کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم مسجد یا کوئی بھی مندر چرچ اس ٹیپ کی آپ کو ایک دم فیل آتی ہے ریلیجیس فیل آتی ہے اور اس وجہ سے یہ شاید بہت بکتا ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے اگر اس کی اوپننگ کی بات کروں تو جیسی ہی آپ لوگ اس اتر کو سمیل کریں گے تو جو سب سب سے پہلی وائب آپ کو اس میں ملے گی وہ ہے رسیلی سپاری رسیلی سپاری پاکستانی تو بڑے آرام سے سمجھ گئے ہوں گے انڈیا والے بھی شاید اس طرح کی میٹھی جو چھالیاں ملتا ہے اور مالا دیش میں بھی دیفنیٹلی ملتا ہوگا تو میٹھا چھالیا یا رسیلی سپاری جو پاکستان میں ملتی ہے آپ کو بلکل سٹارٹنگ میں ایک اس کی آپ کو فیل آتی ہے سب سے پہلے تو اگر میٹھا چھالیا یا نسیلی کی بات کریں گے تو دیفنیٹ لیے آپ کو اس میں روز ملے گا سنڈل ووڈ ملے گا کچھ اور ایک سویٹ فروٹی نوٹس ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سندل ووڈ کا ایک نوٹ ملتا ہے ویڈ سم ایمبر کچھ ایمبری ٹچ تو یہاں پہ پی آپ کو سٹارٹنگ میں ایک جو آپننگ میں فیل ملتی ہے رسیلی سپاری ہی اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ ڈومینٹ چیز یہاں ملتی ہے وہ ہے سیفرن کا نوٹ یہ ایک سافران ڈومینٹ اتر ہے حالانکہ یہاں پہ ان کی شاپ میں یہ پرفیوم ایمبر اوڈ کے نام سے مشہور ہے اگر آپ سویسری بین کے کسی کیوسپ یہاں سٹور میں جائے آپ ان سے کہیں مجھے ایمبر اوڈ دکھا دو تو وہ آپ کو یہ ارادتر دکھائے گا الگ ہے اس میں ایمبر بھی ہے اوڈ بھی ہے لیکن وہ ایڈونڈ نو کہ یہ ایمبر اوڈ کے نام سے کیوں مشہور ہے بس ایک بھیڑ چال جب چلتی ہے تو کوئی بھی چیز کسی نام سے مشہور ہو جاتی ہے یہاں پہ جو زیادہ ڈومینٹ چیز ہے وہ ہے اس کا سیفرون اور ساتھ پھر روز اور پھر سے زیادہ آپ کو یہاں پہ کچھ ایک میٹھے نوٹس ملتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دوسری پرومینٹ چیزیں ملتی ہیں اس میں آپ کو سندل ووڈ ملتا ہے اور ایمبر ملتا ہے ایمبر اتنا سٹرونگ نہیں ہے اور پھر اوڈ اس کی بیس میں کہیں یوز کیا گیا ہے آپ اس کو ایک ویسا اوڈ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جیسا ایک ٹردیشنل دہنال اوڈ جو سمیل کرتا ہے جو لیدری پنجنٹ ایک بانیو آڈوش فیکل تاکا اوڈ ہوتا ہے بیسا یہ بلکل نہیں ہے اور ایسیز پریٹی مچ ہو جاتی ہے لیکن سیکنڈ فیز میں جب یہ آتا ہے پر فیوم تو یہ سوڑا زیادہ ووڈی اور ایمبری بن جاتا ہے ووڈ کے نوٹ زیادہ کلیر ہو جاتے ہیں وہ مٹھاس کافی کھڑ جاتی ہے روز بھی کافی سوڑا سا فیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس سوڑا سا ایمبر اور جووڈ کے نوٹ سے سوڑا زیادہ کلیر ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس کے اندر ایک مسکی ووڈی ٹاپ کا انڈ ملتا ہے مسک یہاں پہ میں بلک مسک کی بات کر رہا ہوں وائٹ مسک کی نہیں بلک مسک کی لوگوں نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو اسی بھی برینڈ کا تو بیسکلی وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بلینڈ ہی ہوتا ہے کیونکہ جو بلک مسک ہے کسٹوری وہ کچھ اور طرح کی سمیل کرتی ہے لیکن ایک جو ایمیجنری بلک مسک یہاں پہ کافی برینڈ بیچتے ہیں جس میں اپنے دل سمدل قریشی بھی ہے اور سارے مرینڈ جو یہاں کے لوکل مرینڈ کے پاس بلک مسک ملتا ہے وہ بھی بیسکلی ایک کمبینیشن ہی ہوتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کا جس کو ملا کے ایک وہ ریپریٹس اپنیشن دیتے ہیں بلک مسکی تو آپ کو اس ٹیپ کے بلک مسکی ووڈی ٹیپ پہ یہاں پہ ڈرائیڈ آن ملتا ہے تو سویٹ سٹارٹ ہے روز سیفرون سپائسی ایمبر اور سویٹ سمووٹ سینڈل ووڈ اس کے بعد آپ کو ووڈی نوٹس اور ساتھ ایمبر کے کچھ سپائسی نوٹس اور پھر فائنل ڈرائیڈ آن میں بلک مسک اور ووڈی ٹیپ کا یہاں پہ اس کا ڈرائیڈ آن ہے تو یہ تھا کی خوشبو کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں پھر فائنس کی تو پھر فائنس وائز کافی اچھا ہے آپ کی سکن پہ بھی کافی گھنٹے لاسٹ کر جاتا ہے اور کپڑوں پہ تو یہ کافی دنوں تک چلتا ہے اگر آپ نے اچھے سے کپڑ پہ لگا لیا تو ایک دو دن یہ آرام سے چل جائے گا پروجیکشن بھی ستر کی کافی اچھی ہے اور اب اگر بات کریں اس کی ایج گروپ کی تو کسی بھی ایج میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑے مچور ہوں تو زیادہ اچھا لگے گا اور اگر بات کریں میں جنڈر کی تو یونیسکس سینٹ ہے لیڈیز جنڈس دو نچ کو لائک کرتے ہیں میں نے اور تو کبھی یہ یوز کرتے دیکھا ہے جنڈس کبھی یوز کرتے دیکھا تو جنڈر کا یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر بات کریں سیزن کی یا موسم کی تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفع پھر یہ پورا سال چل جائے گا بلکہ یہ گرمی میں بھی بڑا اچھا آپ کو ایکسپیرینس دیتا ہے اگر آپ اس کو گرمی میں سکم پرکا کے دھوب میں بھی نکل جائے تو آپ کو اچھا لائدہ چوک نہیں کرتا بلکہ آپ کو اس میں سے ایک جو ایک ہلاپ کی اور وہ اس طرح کی جو سمیلز ہیں وہ کافی اچھا ایکسپیرینس دے دیتی ہیں لیکن بیسٹ ایکسپیرینس ہمیشہ اس طرح کہتے اس کا آپ کو تھنڈے کوڈ ویدر میں ہی ملتا ہے اور اگر بات کریں اوکیین کی تو میں کہوں گا کہ آپ سے کسی بھی ٹائپ کی ریلیجیس گیٹ ٹوگیئیدر میں اوکیین میں یا ایکٹیویٹی میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں چاہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوں چاہے آپ مندر جا رہے ہوں چاہے آپ چر جا رہے ہوں کہیں بھی آپ جا رہے ہوں جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے لیے آپ جب اس کو لہا کے اس کو لگائیں گے تو موسک میں آپ کو اس طرح کی بڑی اچھا ایکسپیرینس دے گا اور جو لوگ پانچ ٹیم نماز پڑھتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو وہ تمام بھائی جو ایک بجٹ میں ایک اتر ڈھونڈ رہے تھے جو بجٹ میں بھی ہو جس کو دن میں پانچ ٹیم ہر وضو کی بعد لگا سکیں اور اپنی نماز میں اس خوشبو کو انجوائی کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ بہت مہنگا بھی نہ ہو ایمی لیول بھی ہو اور کوئلٹی بھی اچھی ہو تو وہ اس کو ضرور ٹرائے کریں ایم شور کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی تو میری یہ بوٹل کافی پرانی ہے میرے پاس تقریباً اس اتر کو تین سال ڈھونڈ رہے ہیں اور میں نے جب اس کو بائی کیا تھا تو یہ ڈھونڈی ایمل کی کوانٹیٹی میں ملتا تھا لیکن ابھی ڈھونڈ ریویو کے لیے جن میں نے پرائز کرنے کے لیم کی لیم کی ڈھونڈ ریبن کی تو آئی فانڈ آؤٹ کے اب یہ ایک نئی بوٹل میں آتا ہے ایسی ہی ہے صرف اس کے یہاں نیک پہ بھی آپ نے ڈیٹیلی ایڈ کر دی ہے اس طرح کی میٹل کی تو تھوڑی سی ڈیٹیلی ایڈ کی ہے لیکن بوٹل کی جو کوانٹیٹی پہ لکھی آ رہی ہے وہ ٹوینٹی فائیو ایمل آ رہی ہے اور جو آج کا پرائز ہے یو ای میں اس کا وہ ہے ایک سو ساٹھ یو ای درمز فور ٹوینٹی فائیو ایمل یا اگر آپ کوئی برانی بوٹل مل جائے تو ٹھرڈی ایمل کوانٹیٹی آف اتر کا تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تیس ایمل اتر بہت ہوتا ہے پورا سال آپ کا ایسی مرخاص ہے اگر آپ پانچ دفعات بھی دن پر لگائیں آر وضو کے بعد بھی تب بھی کافی مہینے تو آپ کے یہ نکالی دے گا تو کانٹیٹی کافی اچھی ہے قولٹی بھی کافی اچھی ہے اور پرائز بھی یہاں پہ کافی اچھا ہے تو یہ تھا اس کی پرائز کے بارے میں آج کل کیونکہ یو ای کا نیشنل ڈے چل رہا ہے اور پھر آگے نیو ایر آنے والا ہے تو جو لوگ یو ای میں نہیں رہتے جو رہتے ہیں وہ تو اس آفر سے فائدہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے ویب سیٹ پہ کچھ 10-20% ڈسکاونٹ چل رہا ہے دیو ٹو نیشنل ڈے لیکن جو لوگ یہاں نہیں رہتے وہ تھوڑا سکتر ویٹ کریں تو نیو ایر پہ تو آفکورس پورے ورل میں ہر جگہ آفر لگتی ہیں اور اس وقت ایک پڑا اچھا ٹائم ہے آپ کو یہ بائے کرنے کا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو 10-20% کا شہر دسکاونٹ سویسی ریمین پہ مل جائے تو یہ آج کوئی ریویو آباؤٹ مخلط ملکی امید آپ کو پسند آیا ہوگا کافی لوگوں نے اس کی ریکویسٹ کی تھی اکثر بھائی پوچھتے تھے کہ جی آپ سویسی ریمین کا مخلط ملکی کیوں نہیں کر رہے ہیں تو چلیں بھائی آپ سب کی پرزور فرمائش پہ آئیں جس کو ریویو کر دیا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگلی میں جتک کلی اپنا خیال لے کر اپنے پیارا کا خیال رکھیں اور اللہ حافظ موسیقی